بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو امور باعث تکلیف عامہ پبلک نوئی سنس جس کو کہا جاتا ہے پبلک نوئی سنس بنیادی طور پر لوگوں کو تکلیف دینا لوگوں کو جب تکلیف کسی عمر کی بابت ہوتی ہے تو ان کی فوجداری سیول ہر طرح کی ریمیڈی ان کے پاس آویلیبل ہوتی ہے جبکہ ذابطہ فوجداری کے اندر سیکشن 133 کنڈیشنل آڈر فار ریموبل آف نوئیسنس کا احتیار ایک مجسٹریٹ درجہ اول کو دے رہی ہے اور دو ہزار ایک میں باقائدہ طور پر اس کو واضح کیا گیا کہ ایک آڈیننس میں لکھا واضح کر دیا گیا کہ دو ہزار ایک میں کہ مجسٹریٹ درجہ اول کنڈیشنل آڈر فار ریموبل آف نوئیسنس کو پاس کر سکتا ہے بنیادی طور پر جب بھی پبلک نوئیسنس آ جاتی ہے تو پبلک نوئیسنس کے خلاف اگر مجسٹریٹ اس آڈر کے خلاف کسی شخص کو یہ کہتا ہے کہ آپ دیوانی عدالت میں جائیں یا کسی فلان ریمویڈی کو اویل کریں تو وہ اس بات کا خطرہ اس عمر میں ہے کہ اگر فوری طور پر اس پبلک نوئیسنس کو نہ رکا گیا اور شکایت کا نندہ جو ہے وہ کوئی اور ریمویڈی لینے گیا تو اس دورانیے میں پبلک نوئیسنس اتنی سٹینجر ہے اتنی سٹرونگ ہے اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ وہ نقصان قابل تلافی ہو جائے گا تو اس وجہ سے ایک سو تیتیس سیکشن سی آر پی سی ہمیں واضح کر رہی ہے کہ ایک مجسٹریٹ درجہ اول جو ہے وہ فوری طور پر ایک کنڈیشنل آرڈر پاس کر سکتا ہے ایک سو تیتیس میں جو پبلک نوئیسنس کے معاملات رکھے گئے ہیں وہ اس کی تین اقسام ہیں تین درجے ہیں پہلی یہ ہے کہ کسی ایسے راستے دریا یا نالی میں غیر قانونی رکاوٹ ڈالنا جو عام لوگوں کی استعمال میں ہو عام لوگ اس کو استعمال میں لا رہے ہیں اور اس میں رکاوٹ جیسے کھالا بند کر دینا یا اس میں کوئی ایسا گند پھینک دینا یا اس میں گوبر پھینک دینا دوسری چیز ایسی تجارت یا مال تجارت جو لوگوں کے لیے پرابلمیٹک ہو لوگوں کی صحت کے لیے لوگوں کی تندرستی کے لیے نقصان دے ہو لوگوں کے آرام و عرائش میں محل ہو رہا ہو تو اس کے خلاف ایک سو تیتیس سی آر پی سی کے تحت کنڈیشنل آڈر ایک مجسٹریر درجہ اول پاس کر سکتا ہے نمبر تین کسی امارت کی تعمیر یا دمکہ خیز مواد کا ظہیرہ جو لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے جیسے سلنڈر برے جا رہے ہیں یا اس امارت میں آتش بازی کا سمان بنایا جا رہا ہے لوگوں کو پبلک نوئی سینس ہے اور ایک سو تیتیس میں ان کے خلاف کاروئی کی جا سکتی ہے کنڈیشنل آڈر ایک مجسٹریر درجہ اول جو ہے وہ اس کو پاس کر سکتا ہے چوتھی جو درجہ دیا گیا ہے وہ ہے مختوش امارت درخت خیمہ یا کوئی ایسی چیز جو پبلک میں نوئی سینس کریٹ کر رہی ہو لوگوں کے حقوب جو ہیں صحت کے تندرستی کے لوگوں کے آرام کے اس میں مخل ہو رہی ہے اس کے بعد کسی عام گزرکا کے ساتھ غیر محفوظ طلاب وغیرہ کا بنا دینا خطرناک جانور پالنا کتے شیر لے کے ایک علاقے میں رکھ لینا تو لوگ جو خطرہ محسوس کریں وہ بقاعدہ طور پر ایک سو تیتیس سی آر پی سی کے تحت اس کے خلاف مجسٹریر درجہ اول ہے اس کے پاس ایک سو تیتیس کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں بنیادی طور پر ایک سو تیتیس کا جو مقصد ہے وہ اہم جو خطرہ ہے جس کے فوری ٹلنے کا مکان نہیں ہے ہنگامی احتیارات کو ایک مجسٹریٹ ہنگامی حالات کے پیش نظر اس کو زیرے استعمال میں لاتا ہے اور قطعی صورت مجسٹریٹس یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ سیکشن ایک سو تیتی کے تحت ایسے شخص کے خلاف احتیارات بروئی کار لائے جس پر عام قانون کے تحت اسانی سے مقدمہ چلایا جا سکتا ہو یعنی اگر کوئی اس کے اور آلٹرنیٹ ریمڈی ہے دین ایک سو تیتیس کے تحت فوری کنڈیشن آرڈر پاس نہیں کیا جائے گا کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ سیکشن ایک سو تیتیس جو ہے وہ ہمیشہ مخصوص اختیار ہے اور مخصوص اختیارات سیکشن ایک سو تیتیس سی آر پی سی کو مناسب احتیاط کے ساتھ بڑی پبلک کی بہتری کے لیے ان پبلک نوئی سینس کو ختم کرنے کے لیے استعمال میں لانی چاہیے اور مجسٹریٹ کو اس بات کی ساٹسفیکشن ہونی چاہیے اور ایسے اختیارات استعمال نہیں کرنے چاہیے جو ذاتی نویت کی ہوں کہ اگر کسی کا ذاتی گریبینس ہے تو دین قطعی صورت سیکشن ایک سو تیتیس کے تحت کارفائی نہیں کی جائے گی اس میں پبلک نوئی سینس کی جو استادی اختیارات ایک مجسٹریٹ کو دیے گئے ہیں وہ پولیس ریپورٹ ہے یا کوئی اطلاع ہے یا کوئی ایسی شہادت ہے جس کے بعد وہ مناسب خیال کرے کہ یہ عمر جو ہے میرے علاقے میں میرے ایریا میں یہ عوام الناس کے لیے پرابلمیٹک فیکٹر ہے پبلک میں پبلک نوئی سینس کریئیٹ کر رہا ہے اور لوگوں کی صحت اور تندرستی کے لیے خطرہ ہے یہ لوگوں کی آرام و سکون میں مخل ہو رہا ہے اب بات سیکشن ایک سو تیتیس کا مقصد جو ہے وہ فوری پبلک نوئی سینس کو دور کرنا ہے اس حوالے سے ایک نائنٹی نائنٹی سکس میں ایک بندہ ایک سو تیتیس کی کارفائی کے لیے اپلائے کر رہا ہے کہ سرخ مرچ پیسنا کی ایک مشین جو ہے اس کے علاقے میں لگا دی گئی ہے اس کے ساتھ ایک چاول چھڑنے کی مشین لگا دی گئی ہے اس کی وجہ سے علاقے میں سمیل آتی ہے مرچوں کی لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے گنجان آباد علاقہ ہے لوگوں کے پبلک نوئی سینس کریئیٹ ہو رہی ہے تو سرخ مرچے پیسنے والی مشین اور چاولوں کی چھڑائی کرنے والی مشین جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا گیا کہ پبلک نوئی سینس کریئیٹ کرتی ہے اور ڈپٹی کمیشنر جو تھے انہوں نے آرڈر پاس کیا میوسپل کمیٹی کو کہ فوری طور پر اس کو ریموو کیا جائے اور اس آرڈر کے خلاف جو بندہ عدالت آلیہ میں جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈپٹی کمیشنر نے سرخ مرچ پیسنے کی مشین اور چاول کی لوگوں کو چھنکے آتی ہیں لوگوں کی پبلک نوئی سینس کریئیٹ ہو رہا ہے تو ایسے جو آرڈر ہے وہ بالکل ٹھیک کیا گیا ہے اور اس کو برقرار رکھا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ فوری طور پر ریموو کریں گنجان آباد علاقے سے تاکہ قطع صورت جو ہے لوگوں کی پبلک نوئی سینس جو ہے وہ ریموو ہو جائے اور لوگوں کا جو پبلک رائٹس ہیں اس امن و سکون اور تندرستی کہ وہ سیکیور کیے جا سکیں اور یہ کیس لا انڈرپیٹ بھی ہوا NLR 1996 کریمینل ڈائجسٹ ہے اور پیج 76 کے اندر بنیادی طور پر یاد رکھے گا کہ سیکشن 133 جو ہے وہ پبلک نوئی سینس کی صورت میں فائنل آرڈر سے پہلے متاثرہ شخص کو نوٹس دینا ضروری ہے کہ وہ آ کے وہ ویریفائی کرے کہ بھئی اگر اس نے سرخ مشین پیچھنے والی کو مشین لگائی ہے چاول کی چھڑائی کی کو مشین لگائی ہے تو وہ کس طرح سے وہ جسٹیفائی کرے نوٹس دینا منڈیٹری ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی کی گئی ہے 2000 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1702 میں اس کے بعد رہائشی علاقے میں آٹا چکی جو شور کرتی ہو کوئی ایسی چکی کوئی ایسی مشین لگانا جس سے لوگوں کے ارام میں مخل ہو رہا ہے تو وہ ناجائز قرار دیا گیا اور 133 کے تحت کاروئی کرتے ہوئے جو آرڈر دیا گیا اس کو جائز قرار دیا گیا اور یہ بات انٹرپیٹ بھی کی گئی 1998 پی سی آر ایل جے پیج 1987 میں اور ایک بڑے ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جب بھی آپ نے کسی آرڈر کے خلاف جو سیکشن 133 کا حکم ہے اس کے خلاف جو ریمیڈی ہے وہ نگرانی کی ہے اور آپ ہمیشہ نگرانی میں جائیں گے اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 1999 اور 1990 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1447 میں اور ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ آرڈر پاسٹ انڈر سیکشن 133 سی آر پی سی آر ٹو بھی ایک کنڈیشنل آرڈر یہ ایک کنڈیشنل آرڈر ہونا چاہیے کیونکہ یہ اپسیلیوٹ نہیں ہے اسی لیے اس کے خلاف نگرانی ہوگی تو نگرانی اپلیٹ کوٹ میں ہی ہوگی یہ بات انٹرپیٹ پی کی گئی 2000 پی سی آر ایل جے 1702 میں اور اگر کوئی میٹر پبلک نویسنس کا آرڈی سیول کوٹ کے اندر پینڈنگ ہے تو جب وہ پینڈنگ ہے آرڈی ایک ریمیڈی اویل کر لی ہے متاثرہ شخص نے تو خطی صورت اس کے اوپر 133 اطلاق نہیں ہوگا بلکہ انتظار کیا جائے گا جب تک پبلک نویسنس دیوانی عدالت سے ریمیوڈ نہیں کی جاتی اس وقت تک کوئی فوجداری جو ہے وہ قروعہ نہیں کی جائے گی یہ بات 2013 سی آر ایل جے پیج 309 میں اور 2013 پی ایسی سی آر ایل پیج ہے 278 اس دونوں کیس لاز میں یہ بات اس کے علاوہ ایک کیس لازم نے آتا ہے 1999 پی سی آر ایل جے پیج 31 میں کہ رہائشی علاقوں میں جو ٹینریز لگائی جاتی ہیں چمڑا رنگنے کی ربڑ رنگنے کی جو کارہانے ہیں وہ لیسنس ڈی سی صاحب اگر دیکھ دیتے ہیں اور وہ لوگوں کے لئے پبلک نویسنس پیدا کر رہا ہے تو یہ چیز غلط ہے اور یہ قطعی صورت لوگوں کے پبلک نویسنس کریئٹ ہو رہی ہے پبلک نویسنس کی ریموول ہونی چاہیے اور 133 کے تحت فوری طور پر کنڈیشنل آرڈر کے تحت اس کو فوری ریموول کیا جائے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی 1999 پی سی آر ایل جے پیج 31 میں اور جب بھی یہ پریونٹیو پروسیڈنگز کی جائیں گی تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ کوئی بھی رکاوٹ کوئی بھی پبلک نویسنس ہوا کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو اگر وہ کسی شہری کی صحت کے لیے مذر ہے اس کی تندرستی کے لیے مذر ہے اگر اس بندے کے رائٹس کو انفرنج کر رہی ہے اس بندے کی ایزمنٹ کو انفرنج کر رہی ہے اس بندے کی امن و سکون کو برباد کر رہی ہے تو وہ پبلک نویسنس ہوگی اور اس چیز کے اوپر وان تھرٹی تھری کے تحت کاروائی کر دے ہوئے کنڈیشنل آرڈر کے ذریعے باقاعدہ طور پر مجسٹریف درجہ ابل جو ہے وہ فوری ریموول کا آرڈر کرے گا یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے اور سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر مختلف کے اصلاحات میں سامنے آتی ہے اور یہ ریپورٹ ہوئے ہیں 2005 سی ایمار سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے ریپورٹ ہوا 142 نمبر پیج کے اوپر اس سے پہلے 2000 میں پی سی آر ایل جی پیج 1702 میں یہ بات ریپورٹ کی گئی تھی کہ پبلک نویسنس جو ہے یہ خواہ کتنی ہی چھوٹے لیول کے اوپر ہو لیکن چونکہ یہ لوگوں کے رائٹس کو انفرنج کر رہی ہے یہ قطعی صورت اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کو فوری ریموو کیا جائے گا اب معاملہ یہ آجاتا ہے کہ کتنی کیا کونٹیٹی ہے اس پبلک نویسنس کی جس کے لیے ایک منجسٹریٹ جو ہے وہ کاروائی کے لیے دیکھ سکے کہ کیا اس کے اوپر وان تھرٹی تری کی کاروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تو قانون کہتا ہے کہ صرف اتنا ہی کافی مواد ہونا چاہیے کہ ایک منجسٹریٹ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے اور پریمہ فشاہی یہ بات سامنے آجائے کہ پبلک نویسنس کریئیٹ ہوئی ہے پبلک کی تندرستی پبلک کی سہر پبلک کا سکون برباد ہوا ہے تو اگر کوئی شکایت کرنیدہ یا پولیس یا کسی اور ذریعے سے پتا چلتا ہے تو مجسٹریٹ درجہ اول جو ہے وہ فوری طور پر فوری طور پر اس کو ریمو کریں گے اور ریمو کرنے کے لیے ون ترٹی تھری کے تحت وہ ایسا کرنے کا حق رکھتا ہے اور مجسٹریٹ کو اطلاق کوئی بھی شخص دے سکتا ہے لیکن جب مجسٹریٹ کاروائی کرتا ہے تو وہ کاروائی اس کی طرف سے آج خود سمجھ جائے گی کیونکہ مجسٹریٹ کی طرف سے وہ کاروائی کی جائے گی ایسے شخص کو اس معاملے کے اندر کوئی حق نہیں ہوتا اور اسے ایسا شخص نہیں کیا جا سکتا جو فریق میں کاروائی کے اندر ایک فریق کی حصیت نہیں رکھتا بلکہ فریق کی حصیت صرف اور صرف وہ مجسٹریٹ رکھے گا جو وان تھرٹی ٹھئی کے تحت کسی بندے کی اطلاع کے اوپر کسی پولیس افسر کی اطلاع کے اوپر یا کسی ایویڈنس پہ جاتے پہ پتہ چل گیا کہ وہاں دعا تہندہ ہے وہ پارٹی کبھی بھی نہیں بن سکتا اس حوالے سے مختلف جو سیٹل پرنسپل کے طور پر باتیں سامنے آتی ہیں ان میں 1457 نمبر ایک پیش ہے پی سی آر ایل جی کا یہ 1998 میں ریپورٹ کیا گیا ہے اس میں بقاعدہ طور پر یہ واضح کیا گیا کہ اس میں کوئی پرائیویٹ پر کاروائی کرے گا اور وہ خود از خود جو ہے اس کی کاروائی چلائے گا اور کوئی بھی پارٹی ذاتی حصیت سے اس کو پروسیڈ نہیں کروائے گی تو یہ چند ایک باتیں تھی 133 CRPC removal of public nonsense کے حوالے سے جو میں اپنے دوستوں سے شیئر بھی کرنا چاہتا تھا تو میں نے کہا کہ ضرور کرنے چاہیے اور دوستوں کے پاس کوئی material سوالے سے ہو اس میں 2017 اور 2018 میں بھی اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے اور اس پہ ہم بزید کچھ باتیں بعد میں کریں گے تینک اللہ حافظ